آلفا ہسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر انجرین کالیچو رہا سیتا پروڑ لکنو سفر ادھورا ہوتا ہے اور ٹنڈے کبابی کے جو آنر ہیں جو آپ اسمان صاحب ہمارے ساتھ باگ کرنے کے لئے موجود ہیں اسمان صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تائم دیا باتچیت کرنے کے لئے شکریہ بہت بہت آپ کی آنے کا اسمان صاحب سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ پیشنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ایک بھی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سو سو سال پرانی یہ دکان ہے آپ کی یہ تو نہیں ہے لیکن پرانی والی دکان ہے یہ کہاں سے سفر شروع گوا تھا اور کہاں تک پہنچا یہ سفر ہمارے دادہ مرہوم نے شروع کیا تھا جن کا ایک ہاتھ نہیں تھا ان کا اصلی نام تھا ہاجی مراد علی لیکن لوگ ٹنڈے کباب کے نام سے جانتے تھے کیونکہ ایک ہاتھ سے وہ کباب بناتے تھے تو اسی وجہ سے ٹنڈے کبابی نام ان کا پڑ گیا ہے یہ بہت ہی یونک چیز آپ نے بتایا ہے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ٹنڈے کبابی کے نام رکھنے کے پیچھے کا کارن کیا ہے تو آپ نے بتایا ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں تھا اسی وجہ سے ان کے دکان کا نام ہی ٹنڈے پڑ گیا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی جو دادہ تھے دادہ مروم وہ نوابوں کے طریقے سے شیخ کے طور پر کام کیا کرتے تھے کیا ایسا سہی ہے دیکھیں کھانے دو جیگہ کے مشہور ہوا کرتے تھے ایک لکھنوں کا کھانا دوسرے حیدر آباد کا کھانا یہ یہاں نواب لوگ رہتے تھے تو نواب لوگ جب بڑے ہونے لگے تو انہیں نے کہا اب کیا چیز ایسی کھائے جائے جو بطلب داد بھی بہت چوانے میں تقریف ہوتی ہے دادہ ہائیں نہیں ان کے تو یہ کواب کے ریسپی جو ہے بنائی گئی کیونکہ یہ پہلے کے زمانے میں جو کھانے بنتے تھے نوابین کے لیے وہ حکیموں کے ساتھ مل کے خانسامہ کے ساتھ مل کے کام ہوتا تھا کہ اب یہ آپ مسالے ڈالیے ان چیزوں میں یہ مسالے ہونا چاہیے نہاری میں یہ ہونا چاہیے یونانی ٹیپ ہیں مسالے جو ڈائیزیشن کو صحیح رکھیں گے بدہزمی نہیں ہوگی سائٹ ڈیفرکٹ نہیں ہوگا اس وجہ سے آپ کھائیں گے تو ایک دم مکھن کی طرح گھلی جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہاں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے کواب آ چکا ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر گون بہت شاندار بہت ہی میں اس کا ٹیکچر بہت ہی شاندار ہے ایک بار ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں بہت شاندار اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس طرح کیسط صحیح ہے دیکھیں اور ہم ایک بائٹ اور لے دیں بہت ہی شاندار اس کا ٹیکچر بھی بہت شاندار ہے اس کا ذائقہ بھی بہت شاندار ہے ٹیسٹ ہے لا جواب یعنی دیسے موں میں رکھتے ہیں وہ بھول جاتا ہے تو کل میرا گلیے کہیں گے بہت ہی شاندار آج سے لگ بہت دس بارہ سال پہلے ایک بار میں نے کھایا تھا دوسری بار ٹونڈے کبابی کھانے کا موقع تھا بہت ہی شاندار لا جواب مطلب یہ کیسے کہیں گے دلاؤٹی کباب لکھنو اگر آپ لکھنو آتے ہیں اور ٹونڈے کبابی نہیں کھاتے ہیں تو آپ یہ سمجھجئے کہ آپ کا لکھنو کا سفر دورہ ہوتا ہے شاہد یہی ہو جائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکلوں لوگ کھیچے چلے آتے ہیں لکھنو آتے ہیں تو ٹونڈے کبابی کا جائے کا ضرور لیتے ہیں لیکن ہمارا تو کھانے کا ریٹ بہت کم ہے بجنیبین ریٹ جو ہر آدمی افورڈ کر سکے آپ ٹونڈے کبابی کھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت مستی میں کھا رہے ہیں تو کیسے لگ رہا ہے بہت بہت ٹیشٹی ہے یہ دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ہے نا ہمارے ایک اے ایادو صاحب ہیں انسپیکٹر ہیں سب انسپیکٹر ہیں سب انسپیکٹر ہیں دروگا صاحب بہت وردی میں بہت ایک پرشن ہے اور یہاں ایک شاندار ٹونڈے کبابی کا ذائقہ لے رہے ہیں مزا لے رہے ہیں میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ دراصل ہمیں آفر کیا گیا ہے میں کھا کے دکھاتا ہوں چاہی یہ ہے چکنٹکہ بہت ہی شاندار واقعی میں ٹونڈے کبابی کا کچھ بھی ہے بہت ہی لا جواب ہے دوسری بھائی کیا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار آ رہے ہیں میں اس کے پہلے بہت دو تین بار آ رہے ہیں تو دروگا صاحب بتائیے کیسا مطلب یہ آتے رہتے ہیں ریگلر آتے رہتے ہیں میں پھر فرسٹ آگیں اچھا یہ فرسٹ آگیں بہت شاندار چلیے یہی ہے کنڈے کبابی کی یہی پہچان ہے ایک بار جو آتا ہے وہ اس کا مرید ہو کر کرے جاتا ہے یہ اصل میں یہی ہے یو ایس پی ہے کنڈے کبابی بھی ایک شہر کہتا ہوں کہ صداقت خود بخود کرتی ہے شورت ہر زمانے میں منافع چاہیے اتنا جتنا ہوں نمت کھانے میں بہت بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیے اچھا مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ نے کس چیز سے شروعات کی تھی صرف کواب پراتھے ابھی بھی وہاں پرانی شاہب ہے جس میں ہمارے والی صاحب بیٹھتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں بھائی وغیرہ بیٹھتے ہیں چاہتے ہیں وہ چاہب میں وہاں ابھی بھی کواب پراتھے ہی ملتا ہے یہاں ہم نے امین آباد میں کچھ جشے بڑھا دیئے تاکہ لوگ جو ہے آئے یہ مین سٹی ہے کہ یہاں پر امین آباد تو لوگ آئیں ملتا ہے آپ ٹنڈے کبابی میں کھانا کھانے آئے ہیں اچھا لگ رہا ہے بہت پیمس ہے آنا رو تھائی پہلی مرتو آ رہی ہیں ہاں پہلی بار آ رہا ہے اس سے پہلے نہیں آئی ہیں اس سے پہلے سنے ہیں سنے ہیں سنے آئے کھانے تو ابھی آپ کھانے جا رہی ہیں اور امید ہے کہ جیسا آپ نے سنے آئے ویسا ہی ہوگا ہاں امید تو ہے امید ہے کہاں سے آئی ہیں آپ ہم آئے ہیں آلم باگ سے اچھا آپ لگنوں ہی سے ہیں نہیں ہمیں آپ پڑھتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم رہنے والے ہیں MP کے اچھا مدھ پردیش تو مدھ پردیش کے ہیں آپ آلم باگ میں رہتے ہیں لیکن آپ لگنوں میں کب سے رہ رہے ہیں ایک سال ہوگا اچھا ایک سال ہوگا اور آپ ٹھنڈے کبابی اب آ رہے ہیں یہ تو بہت دھوڑا نیا ہے ٹھنڈے کبابی کے ساتھ نہیں بہت دھوڑا یہ آپ کا لوجک صحیح ہے بہت دھوڑا بہت ہی شاندار ابھی ہم نے کھایا تو اس کا جو ٹیکچر تھا ملک گون بہت ہی لاجواب تھا تو کل ملا کر آپ پہنی مرتبہ آئی ہیں جائیے مہس ویلکم اور آپ تشریف لے جائیے لکھنوں میں شاہد یا 1905 میں دکان کی شروعات ہوئی تھی اگر میں صحیح ہوں جی 1905 میں مہا شروعات ہوئی تھی تو اس وقت جب شروعات ہوئی تھی تو آپ کچھ بدا سکتے ہیں کہ آپ کے دادا مرہوم نے بتایا ہوگا کہ ایک کباب کی قیمت کتنی رہی ہوگی ایک نیا پیسے کے بارہ کباب ایک نیا پیسے ایک نیا پیسے کے زمانے میں چاندی کے سکھے چلتے تھے آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ آج کی جنریشن اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گی ایک نیا پیسے یہ بارہ کباب یہ سمجھنے کی چیز نہیں یہ صرف محسوس کرنے کی چیز ہے آپ نے جب سے ہوش سمحالا ہے کیا تب سے اس دوکان کو دیکھ رہے ہیں یا کب سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا ہے میں نے سیونٹی فائیو سے یہ کام کو ہینڈل مک کیا اپنے ہاتھ میں ہم دیکھ رہے دے کہ آپ کے بہت ساری فیمس ہستیوں کے ساتھ آپ کی تصویریں ہیں جنگے کبابی کے جو آنر ہیں جناب اسمان صاحب وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی فیلمی ہستیوں کے ساتھ ملن چکے ہیں یہاں پر یہ تمام لوگ آ چکے ہیں کھانا کھا چکے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ انیل کپور صاحب ہیں بولی ووڈ کے فیمس راکار اور یہ رشی کپور جی ہیں اسمان صاحب چکے ساتھ ہیں یہ ہمارے کپیل دیو صاحب ہیں بھارتی کرکٹین کے اپورو کپتان اور یہ شارو خان اس کے علاوہ آپ دیکھئے یہاں سلمان خان جب بہت ہی ینگ ہوا کرتے تھے بھائی جان تب یہ اسمان صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے ڈنیپ کمار صاحب ہیں جو ابھی حالین ہوں ان کا ندھن ہوا ہے یہ ڈنیپ کمار صاحب بہت ہی ڈینیمک کرسنائیٹ اور ان کے ساتھ اسمان صاحب اس کے علاوہ یہ کون ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھاتے ہیں آپ کو نصیر الدین شاہ یہ ہے جاوید افتر یہ ہے این اف حسین مقبول فیدہ حسین جن کو لے کر بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی تھی اور ان کو بھی دیش جانا پڑ گیا تھا اور یہ پریانکہ گادھی گاؤ گاندھی کی بہن اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آمیر خان ہے اس کے علاوہ آپ اگر ادھر دیکھیں گے تو گوگندہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ تمام ایسی فلمیں ہستی ہیں یہاں پر آ کر کے ایک طریقے سے ٹونڈے کبابی کا ذائقہ چکھ چکی ہیں اس کے لئے سے ٹونڈے کبابی یہی وجہ ہے کہ پورے بھارت میں مشہور ہے وہ تمام جہاں آ چکے ہیں جو آتے ہیں لگنو آتے ہیں تو ضرور ملاقات ہوتی ہے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں اور پہلے میں جاتا بھی تھا وہ فیسٹیبل کرتا تھا آوت کے نام سے لگنو کے نام سے بہت سے میں نے فیسٹیبل کیا تاج میں کیا اوبرائے میں کیا ہالیڈین میں کیا دنیا کی پہ پیسرے نمبر پہ آتا ہے ریفلز ہوتل اس میں کیا سنگاپور میں اور بہت سے فیسٹیبل کیا لگنو کے نام پہ بڑھایا کیا کیا چیزیں آپ کے ہاں دیتی ہیں ہم نے کواب پرادہ بریانی ٹنگلی کواب ملائی ٹککا چکن ٹککا اور ویجی ٹیرین بھی کچھ آئیٹم رکھے ہیں لچھا پرادہ وغیرہ نان بڑھر ہے چکن سیگ کباب ہے ڈال مکھانی ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی آیا اس نے دو چار لوگ جو ہے نانوے ہیں ایک اس میں ویجی ٹیرین ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہیں تو کھانا جو کھایا تو سب یہیں کھایا اس کا الگ سپریٹ کشن ہے سب الگ بہتا ہے ایک بار مجھے میرا لکھنو لکھنو میں مجھے آئے ہوئے پندرہ سال ہو گئے اور میں بہت چھوٹا تھا تب ہی میں لکھنو آ گیا تھا اور میں ایک بار آپ کے ہاں آیا تھا بہت پہلے لکھبک آج سے دس یا بارہ سال پہلے آیا تھا اور ایک بار میں نے کباب کھایا تھا اس ٹائم تو مجھے ذائقے کا بہت زیادہ اتنا علم نہیں تھا کہ میں تمیز کر سکوں کہ کون سا اچھا ہے لیکن میرا اچھا لگا تھا اس ٹائم میں تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ وقت کے بدلنے کے حساب سے حالات بدلتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں تو کیا جس طریقے سے پہلے ذائقہ تھا آج بھی وہی ذائقہ ہے ملکل وہی ذائقہ ہے جو آج ہمارے دادا جان مرہوم جو مسائرے ڈالتے ہیں وہی آج ابھی ہم لوگ ڈھونکے ہی اور اپنی دیکھ ریک میں ہی ڈالتے ہیں ایک چیز اور کچھ نہ چاہ رہا تھا یہ عام طرح پر ٹنڈے کباب ہوتا ہے یہ کبابی کیوں آپ بولیں کہ کباب جو ہوگا تو ایک ہو جائے گا کبابی میں بہت سے کباب ہو گئے یہ دیکھیں یہ تو نئی چیز بتائی انہوں نے کباب اگر ہوگا تو ایک ہوگا اور کبابی ہو جائے گا تو ایک طریقے سے پلیورل فارم ہو جائے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ کئی طرح کے کباب ہیں بیف کے کباب ہیں مٹل کباب ہے اور طریقے مچھلی کا کباب ہے جی ہاں مچھلی کا بھی کباب ہے مچھلی کا کباب ہے مچھلی کا کباب بھی بند کر دیا ہے وہ فش ٹککا کیونکہ تین مہینے چار مہینے وہ مچھلی کم کھائی جاتی ہے انشاءاللہ ایک دو مہینے میں فش ٹککا چلاتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ابھی ایک بار آپ پرس دیجئے گا مزہ آ جائے گا شکریہ تو عشبان صاحب نے بہت بھی کلیر بتایا یہ ہیلتھ کو بھی سامنے رکھے ہوئے کام کرتے ہیں حکیموں کے دورہ جو پریسکرائبز کیے جاتے ہیں ان مسالوں کا وہ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے خانوں میں ٹیسٹ ہے اور اتنا زیادہ ٹیسٹ ہے کہ لوگ سائکڑوں کے سنکھیا میں یہاں کھیچے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سہلاب ہوتا ہے حجوم ہوتا ہے ورنہ میں نے لکھنوں میں کسی بھی دکان میں خاصے خانے کے دکان میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی جتنا میں نے ٹنڈے کبابی میں دیکھا یہ اپنے آپ میں ٹنڈے کبابی کے ایک پہچان ہے اور پہچان کی صرف اور سکت یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک قوالیٹی ہوتی ہے